ایشیا کپ دوہزار تئیس آخر کار میز بانی کا فیصلہ ہو گیا نہ میز بانی پاکستان کے پاس نہ سیری لنکا کے پاس میز بانی نہ ہی کسی ایشیای ملک کے پاس بلکہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ چلی گئی جس کا نہ ایشیا کپ سے کوئی لینے دینا ہے نہ ہی ایشیا میں اس کی ٹیم کھیلے گی یہ بات تو تائے ہے شروع سے بھارت چاہتا تھا کہ ایشیا کپ پاکستان میں نہ ہو لیکن اس کے لیے بھارت کے پاس کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا بھارت اپنے میچز تو یو اے ای منتقل کروا چکا تھا لیکن سورہ ایشیا کپ کروانا بھارت کے لیے مشکل تھا اب بھارت کے لیے یہ آسان اس لیے ہو گیا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات خراب ہوئے عمران خان کے گرفتاری ہوئی جس سے پاکستان بھار میں یہ ڈینڈورہ پھیڑا گیا کہ پاکستان میں دہشتگردی کا خطرہ ہے اس لیے الیکشن نہیں کروا سکتے اب بھارت یہ بات منوانے میں قیم رہا کہ پاکستان خود کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں دہشتگردی ہے تو ہم ایشیا کپ کیسے کھیلنے جائے اب پاکستان کو بھی غصہ تھا ایک تو سیری لنکا انڈیا کے ساتھ کڑا ہو گیا اور بنگلہ دیش بھی پاکستان نے اپنا موقع یہ پیش کیا کہ آپ شروع کے چار میچ پاکستان میں کھیلیں باقی جتنا بھی ایشیا کپ ہے کہیں اور منتقل کر دیں لیکن جے شاہ اس بات پر قیم رہے کہ پاکستان میں ایک بھی میچ نہیں کھیلا جائے گا پھر نجم سیٹی نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کی میز بانی تو پاکستان کے پاس ہے پورا کا پورا ایشیا کپ انگلینڈ میں منتقل کر دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے انگلینڈ میں تعلقات قیم رہ جائیں گے اب اگر آئی سی سی میں پاور کی بات کریں تو وہ دو ہے یا انڈیا یا پھر انگلینڈ پاکستان کا مین مقصد اب ان تمام ٹیموں کو ٹھکرا کے انگلینڈ کے ساتھ دوستی قیم رکھنی ہے تاکہ ورلڈ کپ میں یہی انگلینڈ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اب ایشیا کپ انگلینڈ میں کھیلا جائے گا پاکستان کے مطابق